بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر باتچیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حکومت پاکستان ہیں انہوں نے جو کوشش اپنی جاری رکھی ہوئی تھی کہ اڈھاک ججز جو ہیں ان کی تقردیاں کروانیاں اور پہلے چار ججز سے دو ریٹائر ججز نے جو ہے وہ آنے سے انکال کر دیا جو جوڈیشن کمیشن ہے اس نے اب دو ججز ہی ہوئے ان کی تقردی کے اوپر اتفاق کیا اس میں جناب جسٹس میاں مذرخیل صاحب اور جسٹس سردار تارک مصول صاحب وہ آئے ہیں اس کے اوپر لوگ سوشل ویڈیا پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس میں کیا کچھ ان کو مراد دی گئی ہے پینشن بھی دی گئی ہے یا نہیں دی گئی کیا یہ آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ پوزیشن ہے یا ان کو لینی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی کیوں اللہ تعالی نے ان کو عزت کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کا ٹائنگ دیا تھا لیکن انہوں نے نہ جانے کس مجبوری کے تحت یا کس دوستی کی بنا پر وہ واپس آئے ہیں میاں مذرخیل صاحب جو ہے اس کے مطالق ابھی جو کنفرمیشن اتنی زیادہ نہیں ہے مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا کہ میں ابھی سوچ بچارک کے اندر مبتلا ہوں اوبرحال دیکھا جائے تو جو گزشتہ جو اٹھائیس ماہ اس دوران کے اندر عمرتہ بندیال صاحب بھی رہے اور اس میں جناب جسٹس قاضی فائدزی صاحب نے مختلف قسم کے نوٹس جو ہے وہ جاری کیے خط لکھے اور ججوں کی تقریریاں نہ ہوئیں اس وقت تقریباً ایک تالیس کے قریب جو ججز ہیں ان کی اسامیہ خانی ہیں مختلف عزالتوں کے اندر جو لاہور کے چیف جسٹس سے ان کو سپریم ٹورٹ میں منتقل کیا گیا پشاور کے جو چیف جسٹس سے ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا گیا لیکن پھر بھی اسامیہ پورنا کی گئی لیکن این موقع کے اوپر جب یہ ابھی مخصوص نشستوں والا جو رزلٹ آیا ہے اس کے بعد پھر اچانک جو تبدیلی کی گئی اور اس کے بعد جو موزد جیسہ بان جو ہے ان کی تقریبیاں اڈہا ہارٹ بیس پر کی گئی ہیں کیا کیا مراد نہیں کیا کیا بینیفیٹ دی ہیں میں عزالتی معاملات کے اندر زیادہ نہیں پڑتا دہور سے جو بڑی خبر ہے کہ جناب چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ جو ہے وہ آئی ہیں اور ان کے اوپر پاکستان مسلم لیگ جو ہے ان کی بہت ساری امیدیں تھیں مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ سیلفییں بھی لیں اور سیلفییں لینے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی پروجیکشن کرنے کی کوشش کی لیکن جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ جو ہے انہوں نے جو الیکشن ٹربیونل بنے ہوئے تھے اس کے مطالق جو موجودہ سپریم کورٹ کے جناب چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حکم تھا اس کے مطابق مشابرت کی الیکشن کمیشن کے عملے کے ساتھ یا الیکشن کمیشنر صاحب اسے مشابرت کی اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا فیصلہ جاری کیا انہوں نے کہا کہ جو ٹربیونل صاحب کا چیف جسٹس صاحب جناب شاید ملک صاحب جو ہے وہ بنا کر گئے ہیں وہ اسی طرح کام کریں گے یہ خبر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے اوپر بجنگی کی طرح گری ہے کس طرح کا بہیور جو ہے پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کے مطالق اختیار کرتی ہے جس طرح انہوں نے کل جناب مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے جو سپریم کورٹ کے موجودہ آٹھ جردز نے جو مقصوص نشستوں کے مطالق فیصلہ کیا تھا اس کے مطالق نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ پوری اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جو سخت الفاظ استعمال کی ہیں جس کا ذکرہ آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے جس طرح سے یہ ججد کو دباؤ کے اندر لانا چاہتے ہیں آئینہ اور قانون کی اگر بالہ دستی ہوگی تو ملک کامیاب ہوگا اور اس کے علاوہ کسی سینوے کو پر جو ہے فلیکس وغیرہ لگائے گئے ہیں جس کے اندر اکتیس کے قریب جو لوگ ہیں ان کے تصویریں شامل کی گئی ہیں اور ان کو غداری وطن قرار دیا گیا ہے جس میں وہ انکرز حضرات شامل ہیں جو اس وقت بنون ملک جو ہے جلہ وطنی کی سزا کاٹ رہے ہیں اور ناکردہ گناہوں کے اندر وہاں پر بیٹھے ہیں ان کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے پاکستان کے مسائل کو جاگر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں مہد پیرزادہ صاحب شابر شاکر صاحب اور اس کے علاوہ وجہہ صاحب دیگر بے شمار لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں سے جلہ وطن ہو کر گئے ہیں عرشت شریف صاحب جو وہ بھی یہاں سے جلہ وطن ہوئے تھے پھر شہید ہو گئے وہاں پر کینیا کے اندر اور اس کے پر مہد پیرزادہ صاحب جو ہے انہوں نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے یہ جو فلیکس وغیرہ لگائے گئے ہیں یہ تھوڑے لگائے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ جو مین میٹ پلیئر ہیں ان کی تصویریں علیہ دلیدہ پورے ملک کے اندر لگائیں اس کے ساتھ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا نہ کہ لوگ جو ہے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ غدار وطن ہیں مجھرہ بی پی صاحبہ نے آج سمی ابن احیم صاحب نے جو ہوش ربا قسم کی انکشافات کی ہے ہے تو بات پرانی جو عمران خان صاحب کے گرفتاری کے وقت جو سلوک عمران خان صاحب سے رکھا گیا ان کے گھر کے شیشے توڑے گئے ان کے موں کے اوپر کپڑا ڈالا گیا اور جس طرح سے بتمیدی کی گئی اور میڈیا کو پر یہ شو کیا گیا کہ ہم نے بڑا جناب وہ سائنس اور ٹکنالوجی جو تاریخ پاکستان کی اس کے اوپر جو عمران خان صاحب سے جو ہے بات چیت کی ہے جو لوگ گرفتار کرنے آئے تھے جن میں جو ان کے سربراہ تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر ہسپتال کے اندر بتمیدی کرنے پر جو ہے وہ ان کو پھر حکومت وقت جو ہے انہوں نے لائن حضر کر دیا تھا وہ بتایا تھا یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے زمان پار کے اندر بتمیدی کی تھی پھر بشرا بی بی صاحبہ نے بتایا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا مجھے میں نے اس وقت کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل لے کر چلو کیوں اڈیالہ جیل پہلے پہنچ چکی تھی اس کے بعد انہوں نے مندت سبادت کر کے کہ جی عمران خان صاحب بھی وہی پہ آ رہے ہیں تو انہیں جو ہے وہاں پر شفٹ کیا گیا پھر اس کے بعد وہ عدالتی کاروائی کے ذریعے اڈیالہ جیل شفٹ ہوئی یہ بات کی پھر یہ حالیت دنوں کے اندر عدد کیس تھا اس کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کی بریت ہوئی ہے اس کے بعد جو نیب کے جو افسران تھے یا جو عملہ تھا انہوں نے اور جو کچھ پولیس والے اور وہاں پر موجود تھے ان کے اندر فیمیل بھی موجود تھیں اس کے پر بشرا بی بی صاحبہ نے بتایا کہ میرے صاحب مین ہینڈلنگ کی گئی یعنی برتمیدی کی گئی اور اس میں جو فیمیلز وہ کھڑی تماشا دیکھتی رہی اور اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں ان میں سے ایک آدمی نے پیچھے سے مجھے دھکا دیا اور اس طرح سے برتمیدی کی عمران خان صاحب نے مشرف بی بی صاحبہ کہ آپ ان باتوں کا ذکر نہ کریں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت جو ہے گنگا الٹی ہوئی بیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی دوران آج القدر ترس کا جو کیس تھا اس دوران عمران خان صاحب جب وہاں سے عدالتی کاروائی سے فارغ ہوئے تو پھر صحافیوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے ایک تو سب سے پہلے سوال کیا بنو کا جو واقعہ ہوا ہے اور جس میں پورا پاکستان جو ہے غم زدہ ہے کہ آخر وہ واقعہ ہوا کیوں ہوا اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ علی مین گھنڈاپور صاحب جو ہے ان کا رد عمل جو ہے وہ برسمت کے اندر لگا ہوا لگ رہا ہے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا جو ہی علی مین گھنڈاپور صاحب جو ہے وہ مجھے ملیں گے میں ان کو بولوں گا کہ سخت سرانس رہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو آج ملاقات کرنے پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ گئے ہوئے تھے بکلا گئے تھے ان کے ذریعے ان کو میسج کنوے کیا کہ فوری طور پر جو ہے اس کے اوپر جی آئی ٹی بنائی جائے اور جی آئی ٹی کے مطلق جو اب لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ علی مین گھنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے جو پیپر ور کا وہ مکمل کر لیا مکمل تحقیقات آزادانہ طور پر کرائیں گے اور پھر تائین کیا جائے گا یہ کس کے کہنے کے اوپر گولی چلی کس نے یہ حکم دیا کون تھا اس کے پیچھے کچھ لوگ جو ہیں اس کو نو مئی کے ایک اور نو مئی سے تشبیح دیتے ہوئے نظر آزارے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ خبر گردش کر رہی ہے کچھ انکر حضرات نے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا عمر ریوب صاحب نے گجرہ والا کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا اور کچھ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک سازش ہے جو انہوں نے ایک پلان بنائے ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اس کو بیند بھی کرنا ہے اور اس کے پر پبندی بھی لگانی ہے اور اسی طرح یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے اندر جو ہے ایک نئی لڑائی نئی جنگ جو ہے اس کی شروعات کروانے کی کوشش کی گئی ہے شندانہ گلزار صاحبہ جو ہے انہوں نے انگریش کے اندر جو ہے وہ میسج ریکارڈ کروایا اور میسج کسی انٹرنیشن جریدے کو انہوں نے دیا اس کے اندر انہوں نے سخت الفاظ کے اندر مذہبت کی ہے لیکن جس طرح سے کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو جب عمران خان صاحب کا میسج ملا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کی پارٹی ہے اور ہم عوام کا تحفظ کریں گے ہم کسی ہیں جو غلط فیصلہ اس کی طرف جو ہے ہم جو ہے وہ نہیں جائیں گے نہ ہم اس کا دفاع کریں گے پھر اس کے بعد ایک صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب آپ کے پر پبندی لگانے کی کوشش کی جاری ہے بین لگانے کی کوشش کی جاری ہے انہوں نے تو اس پیگوں پر عمران خان صاحب ہس پڑے اور انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کیا پبندی لگائیں گے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی توڑ دے گئی بلہ چھین لیا گیا پاکستان تحریکن صاحب کا چیئرمین وہ جیل کے اندر وائس چیئرمین جیل کے اندر پریزیڈنٹ جیل کے اندر پاکستان تحریکن صاحب کی بے شمار قیادت جیل کے اندر پاکستان تحریکن صاحب کا ووٹر سپورٹر جو بھی تھا جو جسٹک لیبل کے پر تھے وہ لوگ جیلوں کے اندر کو نو مہی کے بہانے کے اندر کو کسی اور بہانے کے اندر جو ہے ایم پیو تھری کے اندر بند اسی طرح یہ حالیت دنوں کے اندر جس طرح وہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں جس طرح سلم جوید آلیہ حمزہ عجات چودری صاحب عمر صرف راہ چیما صاحب محمود الرشید صاحب یاسمین راشد صاحبہ پتہ نہیں نہ جانے کتنے اور لوگ ہیں جن کا نام ہمیں نہیں بتا وہ لوگ جو ہیں وہ جلوں کے اندر پڑے ہیں کچھ جلا وطن ہوئے ہیں جن میں قاسم سوری صاحب حماد عدر صاحب عمر صاحب جو جیت میں گئے ہیں ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا جا رہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے میں پہلے جیل کے اندر ہوں مجھے اور جیل کے اندر رکھنا ہے جیسے نہ مرضی رکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے پاکستان تحریکن صاحب مضبوط ہوگی عوام ان سے بردل ہوگی اور اس کے علاوہ موشد جو ہے پاکستان کی وہ مزید نیچے گرے گی جب تک عدم استحقام کی جو ہے معاملات وہ رہیں گے پاکستان کے اندر اس وقت تک جو ہے پاکستان ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن نہیں ہو سکتا یہ عمران خان صاحب نے کہا بہرحال کہ انہوں نے اس بات کے اوپر کیا کا لگایا اور کیا پوبندی لگانی ہے قالیہ نیلم صاحبہ چیف جسوس لاہور ہائی کورڈ انہوں نے جس طریقے کا سٹانس انہوں نے لیا ہے اس کے اوپر الیکشن ٹربینلز کے اوپر اسی طریقے کے ذریعے انہوں نے آج بتایا کہ جو یہ ان صداد دیشت دیگری کی عدالتوں کے اندر جو ججز تینات ہیں ان کا بھی تبادلہ کیا جائے گا وہاں پر میرنٹ کے اوپر جو ہے وہ ججز تینات کیا جائیں گے یہ بھی خبر جس طرح ٹربینل والی خبر ان کے اوپر بجلی بن کر گری ہے اسی طرح یہ خبر بھی ان کے اوپر بجلی بن کر گری ہے کہ جسوس نیلم آلیہ صاحبہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہی ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی اس لئے مادرت کے ساتھ یہی پر اس کو روکتے ہیں پنجابی ویڈیو کے اندر اس کا انیلسز کرنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک سب کا محافظ